نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنو وعملوا الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر صدق اللہ لزیم وصدق رسولِهُ النبی الكریم ان اللہ وملائکتہو يسلون علا النبی یا ایہا الذین آمنو صلوه علیہ وسلمو تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سید یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سید یا رحمتا للعالمی اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وبارک وصل تمام تعریفِ حمد و سلام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ القریم کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی مخترم شفی مختشم آقاِ کل ختمِ رسول دانہِ سبول احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کے لیے قرآنِ مجید کی سورہِ اثر صحابہِ کرام علیہ مردوان کی یادت تھی کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم کے بعد سورہِ اثر کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کا مقصد ایک دوسرے کو سبق یاد کرانا ہوتا تھا نئے سیرے سے عزمِ نو کرنا ہوتا تھا اس صورت کے مزامین ایک دوسرے کو یاد کرانا مقصد تھا سورہِ ایک بڑی معروف ہے اور قرآنِ مجید کی جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا وَالْأَصْرِ محبوب مجھے تیرے پاکیزہ زمانے کی قسم ہو محبوب تیرے خوبصورت وقار والے خلوس والے پاکیزہ بھائی جارے والے تیرے زمانے کی مجھے قسم ہو ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے مطلق فرما دی تاقید لگا کے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے یا اللہ سارے فرمایا اِلَّا لَّذِينَا سِوَائِ ان لوگوں کے کون جن میں چار خوبیاں پائی جائیں اِلَّا لَّذِينَا آمَنُوا ایک تو وہ ایمان لائیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر نیک آمال کریں ایمان لائیں نیک آمال کریں اور پھر چپنا کر جائیں وَتَوَاسَو بِالْحَق پھر حق بات کا اعلان کریں ایمان لائیں عمل صالح کریں تیسرا کام کیا کرنا ہے چلیں سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا نا ایسے تھوڑی ہوگا کہ ایک دو آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے حق بات کا اعلان کرنا ہے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے آپس میں حق بات کی تلقین کرو اور حق بات کی تم تلقین کرو اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ پھر تم پہ ظلم نہ ہو پھر تمہیں ستایا نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر تم بڑے پاک صاحب صاحب زادے پیر زادے علامہ صاحب سیاستدان بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کہ ارام سے زندگی گزارو سارے تم یہ کیسے ہو سکتا ہے وَتَوَاسَو بِالْحَق جب تم حق بات کی نصیحت کروگے پھر تکلیف آئے گی پھر کیا کرنا ہے وَتَوَاسَو بِسْصَبْر پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے وَتَوَاسَو بِالْحَق ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی آزمائش آئے گی پھر کیا کریں وَتَوَاسَو بِسْصَبْر پھر صبر کی تلقین بھی کریں یہ قرآن مجید نے چار شرطیں لگائیں فرمایا جس بندے میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو برما کے لیے کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے بات نہ کرو اپنی فکر کرو یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عاملو سالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی پھر بات آگے نہ چلتی جب کہا گیا وَتَوَاسَو بِالْحَق حق بات کی تلقین کرنی ہے اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا نماز پڑی روزہ رکھا آج کیا ختم ہو گئی لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بستی میں دو تین چار نیک لوگ رہتے تھے میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں تین چار بڑے پریزگار متقی صاحب ستھرے صوفی صاحب درویج صاحب علامہ صاحب بڑے جو کہتے تھے بلکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں کوئی مرے کو جیئے بڑے نیک صاحب ستھرے پریزگار باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک محلت دی پھر مشیتِ خداون دی اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو تباہ کر دو اللہ مولت دیتا ہے مولت دیتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں نہیں ہماری سیاسی چالنے صحیح چال رہی ہیں اللہ مولت دیتا ہے رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو تو حضرتِ جبریلی امین علیہ السلام نے عرص کی مولا وہاں تو تیرے تین چار بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں بڑے پریزگار سچ بولنے والے دیاننداری والے آجی صاحب نمازی صاحب صوفی صاحب بڑے خوبصورت ان کا کیا کریں میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے اور الٹ دو بستی پہلے ان کا نمبر لگاؤ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے تو غلطی سن لیں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دو صفتیں پیدا کی ہیں اگلی دو پیدا کیوں نہیں کی اللہ لذین آمنوا وعملوا صالحات پر روک کیوں گئے آگے کیوں نہیں بڑے اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا لوگ میرا قانون توڑتے رہے انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لئے تو آئی نہیں دنیا میں نبی پاک کیوں اس لئے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں دنیا داری کریں جھوڑ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں بچے پیدا کریں یہ کام تو ہندو سے کبود مت سارے کر رہے ہیں تو فقط اس کام کے لئے تھوڑی آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لئے پیدا فرمایا ہے تمہیں لوگوں لوگوں کی امامت کے لئے دنیا میں بھیجا ہے اے نوجوہ مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تُو نے وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تُو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے پتہ ہے تجھے روزی کماؤ روٹی کماؤ اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی دائیں بائیں فراد کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ خول بنا لیا ہے اس میں بند ہو گئے باہر ہی نہیں نکل اپنے ملک کی سوچو اپنی بات کرو علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا اقبال نے یہ سنو جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان برما کے مسلمان بعد میں کشمیر کے مسلم پہلے پاکستان سنو اقبال کیا کہتے ہیں اقبال کہنے لگے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے ان تازہ خداوں میں بڑا کون ہے وطن کی محبت ایمان کا حیث ہے اس میں شک نہیں لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے فرماتے ہیں جو جو وطن اوڑ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا سب سے پہلے پاکستان نہیں سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے سب سے پہلے قرآن ہے سب سے پہلے امت مسلمہ ہے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں کوئی نہیں سمجھا رہی ہے آپ کو میری بات قوم قوم کس سے ہے پاکستانی ہونے سے پنجابی ہونے سے سندھی بلوچی پتھان ہونے سے نا قوم مذہب سے ہے اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کافر نے اصل میں میں جاگ ہی نہیں رہا میں جاگتا ہی نہیں میں جیو کی سوچتا ہوں مسجد کی سوچتا ہوں خانکہ کی سوچتا ہوں مدرسے کی سوچتا ہوں دکان کی سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں میں تو اپنی ذات کے خوال سے اٹھے نہیں رہا اور مجھے یہ اندازہ نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکہ اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکت ملک شام میں رکھی ہے اور حضور نے فرمایا جس نے اجرت کرنی ہے وہ شام جائے اتنا عالی ملک سارا کٹ گیا چار چار ہزار لوگ ایک ایک دن میں قتل ہو گئے پر میرا گھر اب آباد ہے نا کوئی عرج نہیں وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں کٹتے رہے فلسطین میں ہمارے ہم میراج کی محفلیں بڑی جمکے ہوتی ہیں سارے لوگ پڑتے ہیں سبحان اللہ اصرابی عبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصا کا نام لینے والوں تو مسجد اقصا کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکھیاں عطا کرتا ہے اب بتاؤ تو صحیح مسجد اقصا کدھر ہے اور اب تو میری طرح کے مولوی آ دی ادیس سناتے ہیں کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو پچاس ادار کا سواب حرم شریف میں پڑھو تو ایک لاکھ کا سواب مولانا عدیس یہاں سے شروع نہیں ہوتی کھولو تو صحیح کنزل و مال پڑھو مسجد امام محمد بننبل ادیس تو یہاں سے شروع ہوتی ہے میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصا میں جس نے ایک نماز پڑھی پچیس ادار کا سواب اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی پچاس ادار کا سواب اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی ایک لاکھ کا سواب مسجد اقصا کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے کیوں وہ مسجد جس کی طرف مو کر کے پندرہ سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی کس نے پندرہ سال تک دو اجری میں تیرہ سال مکہ میں دو سال مدینہ میں مسجد اقصا کی طرف جدر مو کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں ہے کئی کے جمعہ تالہ رہتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی مجھے کیا لگے اس بات سے میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے موبائل جیبوں میں فوراں تصویریں کیش ہوتی ہیں میں اور آپ ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے زبا ہو گئے عورتوں کے پستان کٹ کے برما کے بدوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں یہاں کسی سیاست دان کو مکھی کٹ جائے تو ہمارے پھٹے عباد ہو جاتے ہیں بیعث کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ عام آدمی نہیں بات کرتا عام آدمی نہیں نکلتا عام شخص کو فکر ختم ہو گئی بھئی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہمیں کیا لگے جو مرضی ہوتا پھرے امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا ہاتھ چومتا تھا قدموں میں بیٹھتا تھا اس نے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دھوڑتا ہے جسے غضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسہ کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں خجور چوسہ کرتے تھے اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی آستانہ نہیں بچایا امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا میری مسجد عباد ہے کافی ہے نہ امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقی والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اور آپ کے لئے جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں مجھے کوفہ دمشق مصر کے لوگوں کو بچانا ہے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام میدان میں نکلے کس کے خلاف بولے کون تھا یزید مسلمان تھا اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا جرم کیا تھا میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں امانداری سے کہہ رہا ہوں جوش خطابت نہیں میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا آپ نہ بولیں بے شک بات تو سچی ہے نا امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا فرمایا رنڈیوں کا ناج دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے جو رنڈیوں کے ناج دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا امام حسین میدان میں نکلے اور اٹھارہ سال کے علی اکبر سے لے کر چھ مہینے کا علی اصغر دے دیا لیکن شرابی کو برداشت بے حیاء کو برداشت تو میں کیسے کرتے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی اپنی جیب سے فلک سے چھپوا کے ظالموں جابروں بدماشوں کو بوٹ دیتے امام حسین کو تیری دیکھ کی ضرورت ہے جو تُو دس مہرم پہ پکاتا ہے چاولوں کی ضرورت ہے جو تُو نے نو مہرم کو پکائے ان کو اس بریانی کی آجت تھی جو تُو نے پکائی ہے میرے گھر میں فلان ایم این اے ایم پی اے صاحب آگئے تھے امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا نتنے پیسے کہو گے دے دوں گا نتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا نتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جب مجھے نہ چھیڑو آپ نے فرمایا نا مسجدیں مدرسے اس وقت عباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد عباد پھر مدارس کی عبادکاری ہوئی نہیں سکتی میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں امامِ علی مقام کھڑے ہوئے پر میں کیا کروں حکومت کیا کیا کروں حکومت سے کیا کہوں اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو دس محرم کو تو امامِ حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے اگر نو دس محرم کو جو نکلا امامِ علی مقام کی بات کرنے کے لیے وہ نوجوان اگر سگرٹ کا شراب کا بدماشی کا عادی ہو تو حضرتِ علی اسگر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا وہ تو نکلے تھے اریانی اور فاشی کے خلاف اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کہ لڑکیوں کو تارتا ہو تو حضرتِ علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج جزیدی طریقوں پر عمل کر رہی ہے جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے جو ساری رات بے حیائی فاشی اور اریانی میں لگی رہتی ہے ان لوگوں کے لیے جان دے دی اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ اور دس محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں میں امامِ علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں نہ بھائی نہ دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا امتِ مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا امامِ علی مقام میدان میں نکلے ڈٹ کے نکلے اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے میرا وطن مدینہ ہے پر مدینہ بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے تو پاکستان کی بات کرتا ہے امامِ علی مقام نے فرمایا مدینہ کی شہریت بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے اور تیرے تو بچے عام سے ہیں امامِ حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں پر بچے بعد میں نبی پاک کا دین پہلے آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوکار ہوگی اس کی بڑی عزت ہے تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے سر کا بال سر کا بال ننگا ہو جائے تو امامِ شہرانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینہ میں کسی سیزادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا موہ چھپا لیا کرتا سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں اور مدینہ والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سیزادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا ان شہرانیوں کا اتنا وقار پھر امامِ علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں رسول اللہ کا دین پہلے پہلے رسول اللہ کا دین قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں یاد رکھ میرے بھائی امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی اور آج دین نبی دا وانگ یتیما روہوے تے کرلاوے پیاکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاؤے ماسوم بچے ماسوم آج تک کدھر ہے تمہارا قمامِ مطیدہ بلاؤنا اسے بھیک مانگتے پھرتے ہو کافروں سے بھیک مانگتے ہو بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر مجھے نیند نہیں آتی وقت پہ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں آئے ہی نہیں اسے بھی پوچھو بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زیادہ ماں اس کو فالج تھا وہ رینگ تیوی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی باپ کہتا راچل چھوڑ سو جا بیٹے دری اما اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی بیٹا بھوکا ہے اس ماں سے بھی کبھی پوچھ اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے کہتی کوئی بھی نہیں چلو دو دن کے بعد یہ صحیح میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جائے کرو روٹی مانگتا ہے مجھ سے میں کدھر سلا ہوں یہ لاوارس قوم ہے میں حکمران سے جا کے بات کروں جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں یہ تو جانا تو کبھی گمبد خزرہ پہ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقد ازا نہیں فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گمبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں مجھے درد ہوتا ہے مجھے عذیت ہوتی ہے پوچھ جا کے مابوب پاک سے میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا کسی کو پروائی نہیں کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں میں اپنے گھر میں مست ہوں آپ اپنے گھر میں مست ہیں میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری جگہ جگہ تباہی ایک انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی اور خون بیتا ہو ایک ریمن ڈیویس امریکی کتہ یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں انہیں اپنی قوم کیتنی فکر تھی وہ رات و رات چھڑا کے لے گئے لیکن میری اور تیری بہن اف یا صدیقیہ سالوں سے بند ہے تڑب کے پوچھ ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے کوئی نہیں بات کرنے والا کوئی نہیں مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے اس میں غرض نہیں درد ہے کہ نہیں کہ اس میں تو اتنا پتہ ہے کہ گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے پیر صاحب صبح سے شام تک تعویز لکھتے سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑھتا ہے کہ مجھے ووٹ ملیں گے تیاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے مر جائے میری طرف سے ساری دنیا بس کرو اس خال سے بار نکلو اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تُو نے وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تُو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تُو نے سوچا ہی نہیں کبھی تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جاگو میں دعائی دیتا پھرتا ہوں میں کہتا ہوں جٹ بن کے بڑا جی لیا بٹ رائیں انساری بن کے بڑا جیا بس کر دو بس کر دو اب اب مسلمان بن کے جی نہ سیکھو اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی بناو اب کہو پہلے دین باقی ہر چیز بات میں بس کرو بہت ہو چکا ہمارے ساتھ اب تھوڑا جاگو میں بہت ساری باتیں دل میں لے کے آیا تھا جو آپ سے کرنی تھی پر یہ لفظ ہیں کہ ٹوٹتا ہی جا رہے ہیں بات ہے کہ سمت کا تعیون ہی نہیں ہو پا رہا میرے بھائی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لگتا ہے رب بھی نراز ہو گیا ہے اور ہمیں منانے کا طریقہ بھی بھول گیا ہے نہ ہماری مسجدوں میں تحجت پڑی جاتی ہے نہ کسی کو نمازِ توبہ یاد رہی نہ کوئی استسکا والا ہے کوئی نہیں جو پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تھبکی دیتے ہیں کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا موج کر کبھی نہیں کوئی کہتا توبہ بھی کر استقفار بھی پڑ یہ داڑی پوری کر دین رسول اللہ کا ہے اس کی طرف تو توجہ کر کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتا سارے پھوکا پھاکی پہ لگ گئے ہیں کوئی خیال ہی نہیں آ رہا کسی شخص کو کہ ہماری تباہیوں کا سبب کیا ہے علاقہ تک کبرس فتح ہوا تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں حضرت ابو ذرقی فاری کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے مسلمانوں کو فتح ملی سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ علاقہ فتح ہو گیا حضرت ابو ذرقی فاری رونے لگے اور تڑپ کے روئے لوگوں نے کہا ابو ذر کیوں روتے ہو آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے کابز تھے اس شہر پر یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا ہے یہ برسوں سے دل کے کانوں سے کھل سننے والی بات ہے فرمانے لگے یہ برسوں سے کابز تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج علاقہ ان کے آتھوں سے نکل گیا ہے میں رو اس لئے رہا ہوں کہ خدایہ کہ یہ ہم سے بھی نافرمانی نہ ہو اور یہ ہمارے آتھوں سے بھی نہ نکل جائے شام نکل نہیں گیا ہمارے آتھوں سے لیبیا نکل گیا مصر نکل گیا عراق نکل گیا افغانستان نکل گیا اور اگر دیکھو تو بل باستہ بلا باستہ آر جگہ کافر کا ڈیرہ وہ رو رہے ہیں کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو علاقے نکل جاتے تڑپ رہے ہیں تجھے کوئی فکر نہیں کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر شام کے بچوں پر کوئی نہیں رویا ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر کسی کو خیال نہیں آیا صاحب امامِ عالی مقام کی فکر کو سمجھو اس پر غور کرو بس کر دو نیند بڑی لمبی ہو گئی اب اٹھو اس پیداری سے اٹھو جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چین جاتے ہیں اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے اب خوابِ غفلہ سے اٹھ جاؤ آگ پیروں تک آ گئی ہے ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ حضرتِ سیدنا ابو زرگفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے آتھوں سے نکل جائیں گے سو نکل گئے نکل گئے غوثِ آزم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے مولا علی شیرِ خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا امامِ علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگے ہو چکی اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں علاقے چھن جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے آپ یقین کریں مسلمان پہ ایک پانچ وقت کی نماز ہے وہ بھی بوجھ ہے دھائی گھنٹے کی تقریر اور پانچ منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے بڑا مشکل ہے آج تک مسلمان ایک پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈونڈ رہا ہے ابھی تک تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے راتوں کو راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو صویرِ اللہ کافر کے مقاولے میں اتنی مدد کرتا تھا اتنی مدد کرتا تھا کہ دس مسلمان لاکھوں کو بغا دیا کرتے تھے اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی بول کے بتائیے کون مدد کرتا تھا کیونکہ دیکھیں نا یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے اللہ حضور سے راضی تھا کے نہیں یار اس پہ جلدی جلدی بولو اللہ راضی تھا نا تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات ساتھ نہیں تھا اللہ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار سور سے ان اللہ مانا مابوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے وہاں تھے مابوب کہہ رہے ہیں اللہ مارے ساتھ ہے وہاں سے اللہ ساتھ تھا پر ساری رات بدر کی ساری رات اور دعا کا رنگ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھا ہے اللہ یہ میرے تین سو تیرہ ہے میں کل کمائی لے کے آگیا ہوں اے اللہ میری کل کمائی ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا اے اللہ مدد فرما اور حضور مناتے ہیں رب کو کہتے ہیں یا اللہ تُو نے عبادہ نہیں کیا تھا تُو مدد کرے گا یا اللہ تیرا عبادہ نہیں تھا تُو کامیابی دے گا یا اللہ تُو نے ساری رات مناتے گزر گئی ساری رات صبح کا اجالہ چمکا تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا حضور سجدے میں تھے میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا لپٹ گیا میں نے کہا مابوبہ سار اٹھائیں وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے اٹھائیے ساری حضور نے اللہ کو منایا نبی پاک منایا کرتے تھے ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے اتنی سو گئی امت سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہم خالی ناروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے لوگ جب روتے تھے بڑے لوگ سجدوں میں اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں جس کے صرف سفید بال ہو جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے ان کی بڑی اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتو اسے خالی نہ لٹانا مجھے شرم آتی ہے اسے خالی پر تو اٹھاتا ہی نہیں تو اسے مناتا ہی نہیں تو کبھی لپٹا ہی نہیں تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں حضرت سعید بن نبی وقاس کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ آؤ مقابلے میں حضرت سعید بن نبی وقاس نے گھوڑے دوڑا دیئے دشت تو دشت ہیں سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرت سعید بن نبی وقاس نے گھوڑے دوڑائے آگے دریا آ گیا کوئی پل نہیں کوئی شہ نہیں اسلام کی عزت کا سوال ہے حضرت سعید بن نبی وقاس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں آنا مہربانی کار کی اگر تو نے دلِ مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تان نہ دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں کہا ہے اللہ مہربانی فرما اگر تو حضرتِ وَيْز فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرَاہُن اگر تو حضرتِ موسیٰ کی قوم کے لئے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں صحابہ کہتے ہیں جنابِ سعید نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا یار تو دعا بھی نہیں مانگتا حضور نے فرمایا دعا اُسَلَحُ الْمَوْمِنِ دعا مومن کا تھیار ہے تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے اب تو باتیں کر کے تفسرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کومنٹس کر کے سو جاتا ہے یہ بھی سوتا خوشک ہو گیا تو دعا تک نہیں مانگتا فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا اور جب اس کنارے نکلے تو حضرتِ سعید کہنے لگے کسی کی کوئی شیعہ تو نہیں رہ گئی دریا میں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی ایک سے ابھی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے تو حضرتِ سعید فرمانے لگے دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا تو کہتے ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینگ گئی اوہ بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعید بھی نبی وقاس نے کلمہ پڑھا تھا اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ سے ابھی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا کسی جگہ نہیں کہا پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا مسئیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی تو یہ کام بھی نہیں کرتا میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے پر اس طرح بھی توجہ نہیں وہاں بھی کہتے ہیں مولی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے تنی لمبی دعا اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں میرے بھائی دعا سلاح الدین نیوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے خبر آئی کہ ایسانیوں کا ایک بحری بیڑا بحری جہاز اسلاح لے کے آ رہا ہے نیزے ہیں تلوارے ہیں تیر ہیں سلاح الدین ایک بزرگ تھے ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے پاس پہلے اسلاح نہیں ایسانیوں نے اور مگا لیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلاح استعمال ہو یہ بات کہی بابا جی کو دعا کا کہا خود مسجد اقصہ میں ساری رات روتے رہے سلاح الدین ساری رات ہمارا حکمران جسے ربنا آتینا فی الدنیا پوری نہیں پڑنی آتی اور اب تو ایسے پیر آگئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے اللہ ماشاءاللہ ساری رات سلاح الدین نیوبی روتے رہے وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا صویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو سلاح لے کے آرہا تھا دریاں میں گرک ہو گیا ہے صبح خبر آئی تو وہ شخص یہ کہا کے بابا جی سے کہنا لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریاں میں گرک ہو گیا تو بابا جی رو پڑے کہنے لگے دریاں میں گرک نہیں ہوا سلاح الدین نیوبی کی آنسوں میں گرک ہو گیا ہے اس کے آنسوں میں گرک ہو گیا ہے اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی اس کے آنسوں میں تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لئے تو دعا بھی نہیں مانگتا امام حسین میدان کربلا میں تھے ایک رابی کہتا ہے تین دن پانی بند رہا ہے روٹی بند رہی ہے پر قرآن پاک کی تلاوت ایک منٹ کے لئے بھی بند نہیں ہوئی دعا اور التجاہ ایک منٹ کے لئے بھی بند حسین کے خیمے سے یہ آواز بار بار آتی رہی یا اللہ استقامت بھی دے اور صبر بھی عطا فرما دعا کا رستہ بند تلاوت بند نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدے بند نہیں ہوئے تو چھوڑ گیا ہے تو دعا تک نہیں مانگتا دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے دعا تو علاق بدل دیتی ہے دعا تو تبدیلی لے آتی ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے بس دعا دیتا ہے فقط دعا دیتا ہے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے ہو بھائی تو دعا بھی چھوڑ گیا پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جاگیں مسلمان بنیں دوسرا کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں دعا کا رستہ اپنائیں اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی کان کھول کے سن لینا دو بات حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے خلاف کافر ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے آؤ مسلمانوں کو ماریں آؤ مسلمانوں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں ہم تھوڑے ہو جائیں گے فرمایا نہیں تم بہت زیادہ ہوں گے چھپن اسلامی ملک ہیں دنیا میں کتنے بول کے بتانا ہے اتنا سا برما ہے کسی غیر مسلم کا کتہ مر جائے تو یہ چیخ پڑتے ہیں اور یہاں کہتی ہے قوام مطیدہ کہ جی وہ ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے تو بند کرو پھر سلامتی کونسل تحلیل کر دو قوام مطیدہ ختم کرو اگر تمہاری کو سنتا نہیں تو بنائی کیا ہے صرف مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے اور ہمارے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہتا ہے کہا ہے ہم نے قوام مطیدہ سے اب تم اپنے لیے کافر سے بھیک مانگو گے کافر سے بھیک مانگو گے میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو مارے یارس اللہ ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا بہت زیادہ ہوں گے تو حضور کیا ہوگا فرمایا تمہیں وہاں نہ ہو جائے گا یارس اللہ وہ کیا ہے فرمایا دنیا سے پیار ہو جائے گا مرنے کو دل نہیں کرے گا دنیا سے اور مرنے کو اس وقت سمجھ لینا کافر تم پہ حاوی ہے میں اپنا اندازہ کروں آپ اپنا کریں مجھے دولت سے کتنا پیار ہے اور آپ کو کتنا پیار ہے جاک کے سنیں یہ لفظ رسول پاک کے صل اللہ علیہ حضور نے فرمایا جب تجھے دنیا سے پیار ہو جائے دولت سے پیار ہو جائے اقتدار سے پیار ہو جائے اور جب تجھے موت بری لگنے لگے تیرا مرنے کو دل نہ کرے پھر کافر تیرے اوپر چاڑ آئے گا آج دولت ہی دولت ہی تو رہ گئی ہے واقعی بچا کیا ہے میں ایک سر کہتا ہوں شادیاں نہیں ہوتی تجارتیں ہوتی ہیں لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا زیور کتنا ڈالے گا لڑکے والے کہتے ہیں لڑکی جہز کتنا لائے گی تجارت ہر جگہ دولت ہر جگہ پیسہ ہر جگہ سرمایہ جہاں جس معاشرے میں تلاوت بکے نات بکے تقریر بکے اس سے زیادہ اور تباہی کا معاملہ کیا ہوگا میرے عزیز میرے رسول پاک علیہ السلام کے سعابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا فرمایا پیچھے کرو ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیئے اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے فرمایا نا دودھ شہد پیش نہ کرو جو مانگتا ہوں بس وہ دو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں عجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا ایک ہزار پیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو عجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوں دہا میں نے وہیں نہیں بڑھے نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کٹھے ہو کے گئے کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت اب تو بڑی ریل پیل ہے بہرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آپ وہی پرانا کڑتا اور وہی تعمت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیر نے کے قابل نہیں تھا فرمایا ننگے پیر آگئے لوگ کیا کہیں گے فرمایا چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں نا پیر ہی ننگے ہیں نا کیا ہوا چھوڑو اس بات کو کوئی پیار نہیں دنیا داری سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیابا نے کٹھے ہو کے کہا یہ ہے عمت کے بیدار ہونے کے طریقے جو ارز کر رہا ہوں کہا جناب آپ اب بڑا مالے کا نیمت ہے اور جس طرح ہر سیابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے تو ایک نیا کرتہ ہی ڈال لیں آپ خرید کے اب جب مشورہ ہو گیا سیابا میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتہ پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی نیا کرتہ کون بات کرے گا حضرت سیدنا علی المرتضی کا انتخاب ہوا کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو حضرت علی کو بلایا گیا عرض کی حضور مہربانی فرمائے حضرت عمر سے کہے نیا کرتے کے لئے آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا ہے پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہو تو کہنے لگے آپ راہنمائی کر دیں کس کو کہیں تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عاشر صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراں مان جائے گا وہ مومنوں کی ماں ہیں صحابہ حضرت عاشر کے پاس اممہ جی عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عاشر نے پیغام بھیجا فرمایا عمر کو بلاؤ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے پڑھ دے کے پیچھ حضرت عاشر کے پاس گھٹنوں کے بال اممہ جی دیر تو نہیں کہا رہایا میں آنے میں حکم ہو حضور کے گھر سے پیغام آیا بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے حضرت عاشر صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا اب بڑا بڑا مال آیا ہے اب تیرا بھی عصہ ہے تو صحابہ اکرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتہ پہن لو بڑے بڑے سفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کوئی منع نہیں حضرت عمر نے گردن چکا جی اممہ جی جی اممہ جی جی اممہ جی حضرت عاشر کہتی ہیں بات ختم ہوئی عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑی آنسوں سے بھری ہوئی کہتی ہیں مجھے کہنے لگے اممہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کڑتے آمنہ کے لال نے پہنے آپ مجھے بھی پہنا دو میں تیار ہوں میں پہن لوں گا میں تیار ہوں پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے عاشر کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی میرا پلو آنسوں سے پھر گیا فرماتی ہے میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے امیر المومنین چلے گئے اس کونے میں سیابہ چھپے ہوئے تھے وہ آئے کہا عمیٰ جی کیا بات ہوئی تو میں پھر رو پڑی میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں پرانے کڑتے نظر آتے ہیں اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے اسے وہ غلامی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تا دعا پتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کہ اللہ مرزکنا شہادتا فی سبیلک واجل موت فی بلد حبیبک اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا موت شہادت کی دینا میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے باہر جا کے نہیں یہی میدان لگے مدینہ میں یہی موت ہے اسباب بنا میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا وہ بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کیا سر سے وہ جو آپ کو زہر لگا تھا بعد مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سامپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی ورنہ تو بڑی شفائیں تھی حضرت عمر شہیر حضرت عثمان جناب علی امام حسن امام حسین علی اکبر علی اصغر حضرت عباس حضرت سعید بن عبیب سعید بن معاز حضرت امیر عمزہ مصب بن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی لسٹ بنائی لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لئے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم ہے رو کے کہاں نہ لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضرت نے فرمایا نہیں رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا اسی زخم میں پڑھدہ ہو گیا میرے بھائی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے کہ معبوبہ میرے چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہوں سارے ہی قبول ہے فرمائے ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا حضور نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی بی بیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا بھائی بھی اور باپ بھی آج حضور نے پھر بلایا ہے دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی پرم میرے پاس یہ تین سال کا یہ ہے بچہ لیا مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کئی ہے حضور نے مسکر آ کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا کہنے لگی حضور سنا ہے اسلاح تھوڑا ہے ڈھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی اممہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا اے ڈھال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھوں میں آنسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت حچومہ فرمایا جاں تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اممہ کہہ کے ہی پکارا جائے گا وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی میرے بھائی مرنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو ذوق پیدا کرو مسلمان بن کے جینا سیکھو جب کوئی برادری پوچھے تو کوئی میں محمدی ہوتا ہوں میں مصطفی ہوتا ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں خدارہ اپنے گھر میں پردہ کراؤ خدارہ رزق حلال کھاؤ اگر پردے نہ ہو رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا خدارہ اپنے اندر انقلاب برپا کرو دین کے لیے جینا سیکھو دین بڑا تڑپتا ہے دین بڑا روتا ہے رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں دین والے نہیں ملتے دین کے درد والے نہیں ملتے اپیل ہے آپ سے آج رات دو نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا ان کے لیے دعا ضرور کر دینا نے آپ کو بیدار کرو بیدار کرو بھئی میں تو ہم تو آج تک اس لیے ہی ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چیرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا تو دھاڑی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں نمازی بن مسجد آباد کرنے میں مسلمان کہلانے میں بھی تا خوف ہے تو بتلاو نا اس سے آگے بعد کب چلے گی جا آج کی بات تو بڑی آگے جا کے بدل جاؤ رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو یہی امام حسین کی سوچ ہے یہی امام علی مقام کا پیغام ہے اس کو کبھی فراموش نہ کرنا امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے کوئی شرابی کوئی بیمان کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا ہم سے نہ رکم ہوں گے کسید یزید کے کسی نے کہا کسی ظالم نے میری سپورٹ کر میری بات کر تو اس نے کہا ہم سے نہ رکم ہوں گے کسید یزید کے کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے رونے پیٹنے کے نہیں انقلاب کے دن جذبوں کی بیداری کے دن ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن اس کو اسی رنگ میں لو اے خالق کائنات اپنے محبوب کی امت پر رحم فرما اور اپنے فضل سے ہمیں دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت اتا فرما آخر دعوانا ان الحمد